سورہ کافرون کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ رسول خدا شلاللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی سورہ کو پڑھے گا گویا اس نے ایک چوتھا قرآن پڑھ لیا اور اس سے سرکش شیطان دور ہوں گے اور وہ شرک سے بری ہوگا اور بروز محشر بڑی گھبرہت سے محفوظ رہے گا ایک اور جگہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں کامیابی اور خیر و خوبی دیکھنے کے لئے با وقت سفر پانچ سوروں کو پڑھ لینا چاہیے جن میں وہ سورہ یہ ہیں سورہ کیفرون سورہ نصر سورہ توحید سورہ خلق اور سورہ ناس حضرت امام جعفر صعیق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کو ختم کرنے کے بعد تین مرتبہ کہے دین الاسلام ایک حدیث کہ آیا ہے کہ جو شخص فریضہ نماز میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے اور اس کے والدین کے اور اس کی اولاد کی گناہ موافع ہو جاتے ہیں اور اگر وہ شقی ہوگا تو اس کا نام دیوان اشکیہ سے کاٹ کر دیوان سہدہ میں درج کیا جائے گا کہ جو اشکیہ کی جو لسٹ ہے اس لسٹ سے اس کا نام نکال کر ان لوگوں کی لسٹ میں اس کا نام درج ہوگا جو سعید کامیاب ہیں اس کے بعد اس کی زندگی سعید ہوگی یعنی کامیاب ہوگی اور مرے گا تو شہید مرے گا اور بروز محشر شہید اٹھے گا موسیقی